شروع اس خدا واحد و یکتہ کے نام سے جس نے علم کو اچھائے قدر و منزلت قرار دیا اور بشر خاکی کو علم کے نور سے منور کر کے ملائکہ پر فضیرت بخشی جناب علی میرا موضوع گفتگو ہے فیض ایک ترقی پسند شائر اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ ترقی پسندی کیا ہے ترقی پسندی کے مدد مقابل رجت پسندی کا لفظ آتا ہے دونوں الفاظ ایک دوسرے کی زدھ ہیں ترقی پسندی ایک رویہ اور ایک طرز عمل اور سوچ کا نام ہے اسی طرح رجت پسندی بھی ایک سوچ ایک طرز عمل اور ایک رویہ کا نام ہے جب ہم زمین کو کل کائنات سمجھ پیٹھتے ہیں تو ہمارا یہ رویہ رجت پسندی کا مصر ہوتا ہے لیکن جب ہم زمین کو نظام شمسی کا ایک سیارہ مانتے ہیں تو ہمارا یہ طرز عمل ترقی پسندی کا عقاس ہوتا ہے خواتین کی تعلیم کو گناہ سمجھنا رجت پسندی ہے جبکہ تعلیم کو خواتین کا بنیادی حق سمجھنا ترقی پسندی ہے ستاروں کو آسمان سے جڑا کہنا رجت پسندی ہے آسمان کو حد نگاہ قرار دینا ترقی پسندی ہے خربت، بھوک اور بیماری کو تقدیر کا لکھا کہہ کر قبول کر لینا رجت پسندی ہے اور ان برائیوں کو معاشی نظام کی دین سمجھنا ترقی پسندی ہے برے کام کو خدا کی مرضی قرار دینا رجت پسندی اور انسان کو اپنے کاموں میں باختیار سمجھنا ترقی پسندی ہے سال نو منانے کو کفر کہنا رجت پسندی ہے جبکہ اس کو محض خوشی کے اظہار کا ذریعہ سمجھنا ترقی پسندی ہے اکیسویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کی صدی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گلوبل ویلچ میں تبدیل کر دیا ہے سائنس کی ترقی نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے سائنس کی ترقی اور اجادات کا انکار رجت پسندی ہے جبکہ سائنس کو انسان کی اجتماعی بھلائی کا ذریعہ خیال کرنا ترقی پسندی ہے زلزل اور بواوں کو دیوی دیوتاؤں سے منصوب کرنا رجت پسندی ہے جبکہ ان کی سائنسی توجہ پر یقین رکھنا ترقی پسندی ہے تعلیمی اداروں کو بموں سے اڑانا رجت پسندی جبکہ تعلیم کو معاشرے کی فلاح و بحبود کا ذریعہ خیال کرنا ترقی پسندی ہے عورت کو چار دیواری کے اندر قید دیکھنے کی خواہش رجت پسندی کی علامت ہے جبکہ عورت کو معاشرے کا فعال رکن دیکھنے کی تمنا کرنا ترقی پسندی ہے چاند میں بڑیا کو چرخہ کاتتے دیکھنا رجت پسندی ہے جبکہ چاند کے داگوں کو اس کے پہاڑ اور وادیاں قرار دینا ترقی پسندانا طرز عمل ہے انسان کے چاند پر قدم رکھنے کو کفر سے تعبیر کرنا رجت پسندی ہے جبکہ اس کو انسان کا کارنامہ قرار دینا ترقی پسندی ہے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت خوف اور وسوسوں کا شکار ہونا رجت پسندی ہے جبکہ اسے کائناتی عمل کا حصہ قرار دینا ترقی پسندی ہے سب سے بڑھ کر میری نظر میں معاشرتی نا انصافیوں کو چپ چاپ برداشت کرنا اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرنا سب سے بڑی رجت پسندی ہے اور معاشرتی انصاف کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھنا سب سے بڑی ترقی پسندی ہے مندرجہ بالا مثالوں سے ترقی پسندی کا مفہوم یقیناً واضح ہو گیا ہوگا عدب میں ترقی پسندی نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل انیس سو چھتیس میں اختیار کی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے عدب میں ترقی پسندانہ رجحانات موجود نہیں تھے بلکہ انیس سو چھتیس سے پہلے بھی ادبہ اور شورا کے ہاں ترقی پسندانہ رویہ کی حامل تحریریں ملتی ہیں لیکن انیس سو چھتیس میں عجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام سے ترقی پسندی نے باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی جس نے آئندہ مستقبل میں عدب پر گہرے اثرات مرتب کیے ترقی پسند تحریک کے پسمنظر پر نظر دڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مشہور جرمن مفقر کارل مارکس نے سرمایہ و محنت کے مسائل پر غور کرنے کے بعد اپنے افکار اپنی شہرہ افاق کتاب داس کیپیٹل میں پیش کیے اس کے افکار سے متاثر ہو کر روس کے سیاسی رہنما لینن نے اپنے ملک کے محنت کشوں کو متحد کر کے ان سو سترہ میں زارے روس کی حکومت کا تختہ الڑ دیا انہوں نے حکومت سنبھال کر اشتراکیت کی بنیاد رکھی لینن کی کیمونسٹ پارٹی کی قیادت میں روس ترقی کی رخ پر غامسن ہو گیا اس تبدیلی نے دنیا پر بڑے تورس اثرات مرتب کیے دنیا بھر کے عدیب بھی اس تبدیلی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں انیس سو تین تیس میں ہٹلر کے عاملانہ رویے اور دنیا میں اپرتی ہوئی معاشی ناانصافی نے دنیا بھر کے عدیبوں میں یہ احساس بیدار کیا کہ عدب کو انسانیت کا خدم گزار ہونا چاہیے عدب برائے عدب کا نظریہ کمزور پڑھنے لگا اور عدیبوں کے ذہنوں میں عدب کی مقصدیت کا قیال آنے لگا انہوں نے دنیا بھر کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے عدب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں دنیا بھر کے عدیبوں کی پہلی کانفرنس انیس سو پینٹیس میں پیرس میں ہوئی جس میں لندن میں زیر تعلیم ہندوستانی طلبہ سجاد زہیر اور راج آنند بھی شریک ہوئے انہوں نے چاندھام خیال دوستوں کو جمع کر کے لندن میں انجمن ترقی پسند مسنفین کی ایک شاہ قائم کی اس انجمن کی طرف سے ایک علامیہ شائع کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پرانے نظام کی جڑے ہل رہی ہیں اور ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے ایسے میں ہندوستانی عدیبوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس تبدیلی کو اپنی تحریروں میں اجاگر کر کے اپنے ملک کو بھی ترقی کے راستے پر غامزن کریں اور عدب کو عوام کا ترجمان بنائیں انہی عدیبوں کی کوششوں سے انیس سو چھتیس میں لکھنو میں ایک کل ہند کانفرنس ہوئی جس کی صدارت پریم چاند نے کی اس کے بعد اس انجمن کی شاخیں ملک کے کریا کریا میں پھیل گئیں ہندوستان کے بڑے بڑے نامور عدیب اس کاروان کا حصہ بن گئے اور یوں ہندوستان میں ترقی پسندی کا باقاعدہ آغاز ہوا اس تحریک نے اردو عدب پر بڑے دور رس اثرات مرتب کیے اس تحریک کی روح روان ہستیوں میں ایک موتبر نام فیض قابی تھا فیض اگرچہ شروع میں رمانویت کا شکار تھے مگر بعد میں ان پر ترقی پسندی کا رنگ غالب رہا پہلے ان کا غم ذاتی تھا پھر اس غم نے اجتماعی شکل اختیار کر لی انہوں نے انہی اقدار کی ترجمانی کی جو اس دور کے ترقی پسند عدیبوں میں پائی جاتی تھی مگر ان کا رنگ سب سے جدا اور منفرد تھا ان کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ فیض کے خیالات میں انقلابی تبدیلی کا نقطہ آغاز تھی اسی لیے وہ اس نظم میں کہتے ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا اس انقلابی تبدیلی کے بعد ان کی شاعری ظلف و رخ کے گرد گھومنے کی بچائے اپنی قوم کا درد لیے ہوئے نظر آتی ہے مگر وہ اس درد کو اپنی ذات کا روک بنا کر رجت پسند نہیں ہو جاتے بلکہ وہ اپنے ہم وطنوں کو عمل پر اکساتے ہیں اور ظلم اور نائنصافی کی سنچیریں توڑنے پر مائل کرتے ہیں دربارے وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے دربارے وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے اے خاک نشینوں اب اٹھ پیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تانچ اچھا لے جائیں گے مدرجہ زیل اشار ملاحظہ فرمائیے مطائے لوہو کلم چھن گئی تو کیا غم ہے مطائے لوہو کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زبان پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک ہلکہ زنجیر میں زبان میں نے فیض انفرادی مسائل سے زیادہ اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتے ہیں نقش فریادی کے دوسرے حصے میں نقش فریادی کے دوسرے حصے سے فیض پر اجتماعی مسائل کے شعور کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس حصے کی غزلیں پہلے دور کی غزلوں سے بلکل مختلف اور جدا ہیں مثالِ ملاحظہ ہوں ایک فرصتِ گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہیں ہم نے حوصلِ پروردیگار کے ایک فرصتِ گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہیں ہم نے حوصلِ پروردیگار کے دنیا نے تری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے وہ رنگ ہے امثال وہ رنگ ہے امثال گلستان کی فضا کا اوچل ہوئی دیوارِ کفز حدِ نظر سے وہ سماج میں کسانوں مزدوروں سرمایہ درانا نظام کے ذریعے ان کے استحصال بھوک، غم، دھک، تکلیف اور غلامی کی سچی اکاسی اپنی شاعری میں کرتے ہیں وہ سیاسی حقیقتنگاری کا بھی گہرا شعور رکھتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں حیاتِ انسانی کی اجتماعی جدوجہد کا ادراک اور اس جدوجہد میں حسبِ توفیق شرکت زندگی کا ہی نہیں زندگی کا ہی تقاضہ نہیں فن کا بھی تقاضہ ہے سرِ خسرو سے نازے کج کلاہی چھن بھی جاتا ہے سرِ خسرو سے نازے کج کلاہی چھن بھی جاتا ہے کلاہِ خسروی سے بوے سلطانی نہیں جاتی فیض اپنے ملک کے مظلوموں کے مسائب غیروں کے ستم ناتوانوں کی بے بسی کسانوں کی فاقہ کشی مزدوروں کی حق تلفی اور عام لوگوں کی بے رنگ اور بے کیف زندگی کی اکاسی اپنی شاعری میں یوں کرتے ہیں نہ سوال نہ عرضِ غم نہ حکایتیں نہ شکایتیں نہ سوال نہ عرضِ غم نہ حکایتیں نہ شکایتیں تیرے عہد میں دلِ زار کے سب ہی اختیار چلے گئے پہلے بھی خیزا میں باغ اجڑے پر یوں نہیں جیسے اب کے برس سارے بوٹے پتہ پتہ روش روش برباد ہوئے عمومن شورہ کے ہاں انقلاب اور عشق دو متزاد اناثر ہوتے ہیں شاعر جب انقلاب کی بات کرتا ہے تو عشق کو فراموش کر دیتا ہے اور جب عشق کی بات کرتا ہے تو انقلاب کو فراموش کر دیتا ہے فیض کا کمال یہ ہے کہ وہ عشق اور انقلاب دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ان کی یہ خاصیت انہیں دوسرے شورہ سے ممتاز کرتی ہے فیض کی شاعری میں عشق اور انقلاب اس طرح گڑمڈ ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے علاق کرنا ممکن نہیں فیض انقلابیت کو رومانویت کا لبادہ اڑھا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انقلاب پسند اور رومانویت پسند دونوں ہی اس سے محسوس ہوتے ہیں یہ مصر ملاحظہ فرمائیے چلے ہیں جانو ایمان آزمانے آج دل والے چلے ہیں جانو ایمان آزمانے آج دل والے وہ لائیں لشکر و اغیار و عدہ ہم بھی دیکھیں گے وہ آئیں تو سرے مقتل تماشا ہم بھی دیکھیں گے فیض کی اس خاصیت کا ثبوت ہمیں خود فیض کی زبانی بھی ملتا ہے اپنے تنقیدی مضامین کے مجموعے میزان میں فیض لکھتے ہیں انقلابی شاعر پر حسن و عشق یا میعو چام حرام نہیں اور اس پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ انقلابی مضامین کے علاوہ دوسرے تجربات اور دوسری وارداتوں کا ذکر نہ کرے ازادانہ اظہار خیال کی فیض کو کڑی سزا بھکتنا پڑی اور انہیں غدار قرار دے کر پابندے سلاسل کر دیا گیا لیکن جیل میں بھی فیض ترقیب سندانہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اب ٹوٹ گریں کی زنچیریں اب زندانوں کی خیر نہیں اب ٹوٹ گریں گی زنچیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں دن کو سینہ ٹالے جائیں گے فیض کی شاعری میں ایک بہت بڑا اور اہم انصر وطن سے محبت کا ہے فیض وطن اور محبوبہ میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ تشبیحات اور استعارات کو استعمال کر کے وطن کو اپنا محبوب قرار دیتے ہیں اور وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے محبوب سے اظہار محبت کر رہا ہو یہ اشار دیکھئے تیرے ہونٹوں کی چاہت میں ہم تیرے ہونٹوں کی چاہت میں ہم دھار کی خوشک ٹہنی پر وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریخ راہوں میں مارے گئے اپنے ہم وطنوں پر ظلم و ستم کو دیکھ کر وہ تڑپتے ہیں لوگوں کی جہالت ناداری اور عزت و ناموس کی ارزانی دیکھ کر وہ گمگین ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی ان کی شاعری میں وطن سے محبت کا اظہار یوں ہوتا ہے نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے یہاں نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے یہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس موجہاں بچا کے چلے ڈاکٹر سلام سندیلوی فیض کی وطن سے محبت بارے اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں دراصل فیض کو اپنے وطن سے بے حد محبت ہے وہ اپنے وطن سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح کوئی مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے ان کی نظر دو عشق کے یہ اشار دیکھئے تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے کیا کیا نہ دلِ زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستِ سوا کو ڈالی ہیں کبھی گردنِ مہتاب میں باہیں چاہا اسی رنگ میں لیلہِ وطن کو چاہا اسی رنگ میں لیلہِ وطن کو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں ڈھونڈی ہے یوں ہی شوک نے آسائشِ منزل رخصار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں لیلہِ وطن سے محبت فیض کی نظموں کا ایک مستقل موضوع ہے جیل کی مشکل زندگی اور تنہائی بھی لیلہِ وطن سے ان کی محبت کے جذبے کو متاثر نہ کر سکی جیل میں وطن کو مخاطب کر کے لکھے گئے ان کے یہ اشار ملاحظہ فرمائیے بچھایو روزنِ زندہ بچھایو روزنِ زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تری مان ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی آزادی سے پہلے دیگر لوگوں کی طرح فیض کے نزدیک بھی آزادی ایک سہانہ سپنا تھا جو تعبیر ہونے والا تھا انہوں نے بھی وطن کی صورت میں ایک جنت اپنے خوابوں میں آباد کر رکھی تھی مگر آزادی کے بعد کے حالات ان کی توقع سے یکسر مختلف ثابت ہوئے تو انہوں نے آزادی کی صبحوں کو شب غزیدہ سہر اور آزادی کی روشنی کو داگ داگ اچالا قرار دیا یہ داگ داگ اچالا یہ شب غزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں مگر یہاں بھی فیض کا رویہ رجت پسندانہ ہرگز نہیں ہے بلکہ ترقی پسندانہ ہے وہ خوابوں کے ٹوٹنے پر غمگین تو ہیں لیکن مایوس نہیں اور فرماتے ہیں ابھی گرانی شب میں کوئی کمی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی ان کی شائری کے ترقی پسندانہ اناثر پر بات کرتے ہوئے پروفیسر جمیل احمد لکھتے ہیں طبقاتی کشم کش کے خلاف انقلاب اور جد و جہد تیسری دنیا کے استحصال زدہ عوام مزدوروں اور کسانوں کے حقوق چند ایسے موضوعات ہیں جن پر فیض نے بہت لکھا ہے اور اس انداز میں لکھا ہے کہ ان کی شائری کھوکھلی نارے بازی بننے کی بجائے مینی اور جامیت کی تمام وسطیں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے فیض کی حقیقت پسندانہ ترقی پسندی کے بارے میں بات کرتے ہوئے احمد دیم قاسمی فرماتے ہیں دراصل فیض ان شائروں میں سے نہیں جو خلا میں شائری کرتے ہیں اپنے ماحول سے ہٹ کر بات کرتے ہیں اور اپنی روحوں پر اشار کے نازل ہونے کا انتظار کرتے ہیں فیض نے تو آج کی دنیا کے جملہ سیاسی سماجی اور اقتصادی محرکات کے شعور میں شیر کہے ہیں موضوع گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ہم یہ کہنے میں حق باجانب ہیں کہ فیض کی شائری میں ترقی پسندی کے سارے رنگ موجود ہیں مشہور شائر مجروح سلطان پوری نے فیض کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر قرار دیا ہے آخر میں فیض کے یہ اشار امید کی روشن کرن کے نام کفس ہے بس میں تمہارے کفس ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتشے گل کے نکھار کا موسم بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ گلشن و سوتے ہزار کا موسم دیکھیں گے